اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس میں ایک بندے نے بڑا زبردست پوائنٹ ریس کی انہوں نے کہا دیکھیں جی جب ہم اس طرح کی تخمین بازیاں کرتے ہیں اور نتیجتا ہم کسی مقام پر بھی پہنچ کر اس کی نشان دہی کر کے وہاں پر کسی مندر کو جب ہم بتاتے ہیں کہ کالی ماتا کا ایک مندر فلان جزیرے پر موجود ہے تو اس کے بعد ایک ریاکشن آ سکتا ہے پبلک کی طرف سے آپ جانتے ہیں پاکستان میں بعض لوگ ایکسٹریم مائنڈ شیٹ کے لوگ ہیں کیا پتا کوئی یہ ویڈیو دیکھ کر اتنی فالوئنگ ہے اتنے سارے لوگوں نے دیکھا ایسے اس جزیرے پر پہنچ کر کوئی تخریب کاری کر دے کوئی دہشتگردی کا واقعہ پیش آ جائے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا اس طرح کی ویڈیوز لوگ بناتے ہیں اور اس کے بعد بنا کے کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے یہی بات ان کے چینل کے فالورڈ سے آ کر میرے چینل پر کی آپ نے آخری بات نہیں سے انہوں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے پھئی تو اس طرح کی ٹارگٹڈ ویڈیوز بنانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو اور جب اس کے اوپر ہم نشاندہ ہی کرتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے لوگوں کو وہ کہتے ہیں جو کام کر رہا ہے اسے کرنے دیں کچھ نہ کہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر وہاں پر جا کر کوئی اس ویڈیو کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں پر جا کر اگر کسی بھی مائنورٹی کہ کسی عبادتگاہ کو نقصان پہنچاتا ہے کہ بھئی یہ تو دجال کا گھر ہے کیونکہ اگر آپ نے ان کے چینل کی جو تھمنیل ہے نا اس ویڈیو کی وہ دیکھا ہو تو اس پہ لکھا ہے دجال کسی سمندر میں نہیں بلکہ پاکستان کے ایک جزیرے میں قید ہے یہ جملہ جو ہے کلیم ہے یہ بات اگر آپ کو اس لوجک کے بارے میں تھوڑی سوج بوجھ ہونا تو آپ کو پتا چل جائے گا اب ویڈیو اٹھا کے دیکھیں اور اس کے اندر انہوں نے ساری کی ساری چیزیں جو ہے پیش کرنے کے بعد ایک تخمین بازی کر کے اور اندازے لگا کے اور اس کے بعد پاکستان کے ایک آئلنڈ میں اسٹولا میں اسے پہنچا دیا ہے اور وہاں پہ ایک ہندو مندر بھی ڈھونڈ لیا ہے اور کالی ماتا سے بھی اس کو جوڑ دیا ہے اور ایک عجیب معاملہ ہے کیا کوئی شواہدات وہاں سے ملے ہیں وہاں کے رہنے والے باسی جو اتنا ہزاروں سال پرانا مندر ہے تو اس کے اندر کوئی شواہدات کہ کسی اس قسم کی انٹیٹی کا وہاں موجود ہونا وہاں کے لوکلز کا اس کے اوپر ایک آوٹ آف دا نورم ایک چیز چلی آرہی ہے نا ایک بالوں والا جانور جساسا چلا رہا ہے اور اس کو پھر دیکھیں نا مندر ہے تو کوئی رہتا تو ہوگا نا وہاں پہ اب کسی خلائی مخلوق نے آکے تو مندر بنایا نہیں ہوگا تو ان چیزوں کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے اچھا پھر بعض لوگ آئے اور کہنے لگے کہ سر یہ دیکھیں جی یہ تو ان کا اوریجنل کام ہے اور آپ ان کی اوریجنل ریسرچ ورک کو کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جی اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کتنا ان کا اوریجنل ورک ہے یہ جیسا کہ آپ اس سکرین شاٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا کتنا اوریجنل ورک ہے کہ جب میں نے دجال پاکستان لکھا تو ہسی ٹی وی کی تو دو ہفتے پرانی ویڈیو ہے لیکن اس سے کئی ہفتوں پہلے یعنی دو مہینے پہلے یہ دہ ٹوری والی صاحب جو ہیں ان کے چینل کے اوپر ایک ویڈیو آلریڈی اپلوڈ ہو چکی ہے دجال ان پاکستان ایسٹول آئیلنڈ کے نام سے اور انہوں اس پہ بازابتہ حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہے جس حدیث کا ریفرنس یہ دیتے نظر آ رہے ہیں تو معلوم کیا ہوا کہ یہ آئیڈیا اوریجنل ہے ہی نہیں چونکہ چینل بڑا ہے اس لیے اس کی ویورشپ زیادہ ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ویوز زیادہ آگئے ہیں لوگوں کو ایسے لگا کہ ان کا اوریجنل کام ہے اور جب اس نے اس کے اوپر ویڈیو بنا دی تھی دو مہینے پہلے تو اس کے دیڑھ مہینے کے بعد انہوں نے ویڈیو بنائی اچھا پھر اس کی یہ ریاکشن ہم نے دیا اس کا کہ دجال کو پاکستان میں ثابت کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے اس کے اوپر حدیث مبارکہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث مبارکہ میں اس طرح کی کوئی نشاندہ ہی نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہم حدیث مبارکہ کو ایک دفعہ پھر دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو تفصیلات آتی ہیں اچھا اب ہوا کہ نتیجتا یہ انڈیا میں ایک بھائی صاحب ہیں محمد بن اسحاق انہوں نے دیکھا کہ بھئی چلو اس کے اوپر معاملہ زبردست چل رہا ہے ہسی ٹی وی کا تو ہسی ٹی وی کے لانچ کرنے کے اس ویڈیو کے دو دن کے بعد یعنی بارہ دن پہلے انہوں نے بھی اس کے اوپر ویڈیو لانچ کر دی اچھا یہ تو ایک دو سٹیپس اور آگے بھی چلے گئے انہوں نے اپنے ویڈیو میں اس کو جا کے دہ مانسٹرز وہ جو ایک مووی آئی تھی آپ کو یاد ہوگا اس سے جوڑ دیا مانسٹرز کے اندر انہوں نے وہ ایک آنکھ والا کیریکٹر ہے اور اس کے ساتھ ایک بھالو سا بالوں والا کیریکٹر ہے تو انہوں نے وہ آنکھ والے کیریکٹر کو دجال سے جوڑ دیا اور وہ بالوں والے کیریکٹر کو جساسا سے جوڑ دیا اور اگین وہی اپولوجیٹک اپروچ جو ہسی ٹی وی کی ہے اللہ بہتر جانتا ہے تو اس طرح کے معاملات کرتے کیوں ہوں یار یہ زندگی کب تک کونسپریسی تھیوریز کے اندر جیتے رہو گئے اچھا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہسی ٹی وی سے دو ہفتے پہلے یہ ایک اور وصلے یار نام کا چینل ہے انہوں نے بھی یہ جوڑ چکے ہیں اولڈس ٹیمپل، استولہ آئلنڈ، دجال تو یہ اوریجنل گدر سے آگئے بھائی ہسی ٹی وی والوں کی اپروچ اچھا اس کے اوپر پھر یہ ریاکشن ویڈیوز آئی ہیں انڈیا سے دجال ان پاکستان تو دیکھیں جی یہ آگیا اس طرح اور بھی بہت سارے چینلز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ریاکشن ویڈیوز دی ہیں دجال ان پاکستان پہ تو اینیوی دہ باٹم لائن ہے کہ ایس نوٹ این اوریجنل ورک فرست و آل سیکنڈ او ف آل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے ایک کلیم کرنا اور ایک کے بعد ایک کلیم کرنا تو وہی میں نے اسی طرف نشان دہی کی تھی کیونکہ یہ بکتہ ہے اس لیے بیچا جا رہا ہے ایک آئر چینل کے اوپر وہ بات چل پڑی ہے تو پھر سب نے اس کو فالو کرنا شروع کیا جن کی ویورشپ زیادہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا اوریجنل ورک ہے اچھا میرے چینل پر بھی آگے لوگوں نے کہا کہ وہ اچھا تم ویوز کے لیے کر رہے ہو یہ اتنی گھٹیا سوچ ہے انہی لوگوں کی گھٹیا یہ سوچ ہو سکتی ہے جو اس طرح سوچتے ہیں ہم اس طرح نہیں سوچتے تو اگر آپ کو ابھی تک سارے ہی ایسے لوگ چکرائے ہیں تو افسوس ہے آپ پر اور آپ کی جن جل لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان پر بھی افسوس ہے تو سارا کام جو ہے ویوز اور سبسکرائبرز کے لیے نہیں ہوتا حق بیان کرنے کے لیے ان چیزوں کی قید نہیں لگائی جاتی بلہ ہمارے ہاں پر جو کہ کونسپٹ اس طرح کا ہے نا کسی کوئی کام کر رہا ہے اور غلط کام کر جائے تو اس کی نشاندہ ہی بھی نہ کرو بس چپ کر کے بیٹھے رہو پتہ نہیں ایمان کے کون سے درجے کے اوپر ہیں یہ بارال اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت دے اب حدیث مبارکہ کے زخیرے کو دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں اس پر کیا بات ہوئی حدیث مبارکہ میں جس حدیث کی طرف نشاندہ ہی کی گئی ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم میں فتنہ اور علامات قیامت کے زمین میں یہ حدیث مبارکہ آتی ہے اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے اور حدیث کے اس ٹکڑے کی طرف آئیں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی اور اس کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تفصیل بیان فرمائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی قسم میں نے تمہیں رقبت دلانے یا دلانے کے لئے جمع نہیں کیا بلکہ اس لئے جمع ہیا ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی تھا یعنی عیسائی تھا وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور مسلمان ہوا اور مجھ سے ایک حدیث بیان کی جو اس حدیث کے موافق ہے جو میں تم سے دجال کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا اس نے بیان کیا کہ وہ یعنی تمیم سمندر کے جہاز میں تیس آدمیوں کے ساتھ سوار ہوا جو لخم اور جزام کی قوم میں سے تھے پس ان سے ایک مہینے بھر سمندر کی لہریں کھیلتی رہیں تو گویا وہ ایک مہینے تک سمندر میں ٹرائول کرتے رہے ٹھیک ہو کی بات یاد رکھئے گا یہ ٹائم فریم پھر وہ لوگ سمندر میں ڈوبتے سورج کی طرف ایک جزیرے کے کنارے جا لگے پس وہ جہاز سے یعنی چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے اور ان کو ایک جانور ملا جو ایک بھاری دم بہت بالوں والا کہ اس کا اگلا پچھلا حصہ بالوں کی حجوم سے معلوم نہ ہوتا تھا ٹھیک ہے اب اگر آپ وہ جو انہوں نے وہ جو مانسٹر انک والے سے جوڑ رہے ہیں بھائی صاحب ان سے کہیں کہ کیا یہ اس سے مماثلت کرتا ہے جانور بس بنانا ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کچھ نہ کچھ نیا کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم نے کچھ نیا کیا ہے اچھا اب آ جائیں حدیث کی طرف دوبارہ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ ایک امبخت تو کیا چیز ہے اس نے کہا میں جاسوس ہوں میں جساسا ہوں لوگوں نے کہا کہ وہ کیا اس نے کہا کہ اس مرد کے پاس چلو جو دیر میں ہے کہ وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے حضرت تمیم داری نے کہا کہ جب اس نے مرد کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو تو حضرت تمیم نے کہا کہ پھر ہم دوڑتے ہوئے یعنی جلدی سے اس دیر میں داخل ہوئے دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی ہے ہم نے اتنا بڑا تازہ کریں کہ وہ آدمی بڑا قوی حیکل آدمی تھا اور وہ آدمی جو ہے وہ زنجیروں میں بھی جکڑا ہوا تھا اور اس نے انہیں ایک منیسٹری کی طرف جو ہے جانے کے لیے کہا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی عبادتگاہ تھی لیکن وہ عبادتگاہ کو پھر مزید یہ نہیں بیان کیا گیا کہ وہ کوئی سنم خانہ تھا یا بدکدہ تھا بس یہ ہے کہ وہ ایک منیسٹری تھی ایک دیر تھا عربی میں بھی اددیر ہی کے الفاظات اچھا اب لفظ منیسٹری کے اوپر اگر آپ تحقیق کریں تو ڈکشنری میں آپ کو کیا ملے گا کہ منیسٹری جو ہے وہ ایک ریلیجس بلڈنگ ہوتی ہے جو بودھزم داؤزم جوڈیزم کرسچینٹی ان میں مختلف مذاہب کی جو بلڈنگ ہیں انہیں یہ بات کہی جاتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی عبادت خانہ تو تھا پر کس مذہب سے اس کا جوڑ تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے اندر اس کی نشان دہی نہیں کی گئی اور اگر کوئی اتنا بڑا بودھ ہوتا کہیں پر تو حضرت تمیمداری اس کی طرف نشان دہی کرتے آپ تو جانتے ہیں حدودس ٹیمپل کیسے بناتے ہیں کہ ان کا جو بودھ ہوتا ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے ان کے ٹیمپل تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہندووں کے ٹیمپل میں تاخل بھی ہو اور اس کی نظر کسی بودھ میں نہ پڑے بلکہ اس کے اندر تو کسی بودھ کا سرے سے کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے بلکہ ساری کی ساری کونسٹریشن اس آدمی پر ہے اور اس آدمی کو دیکھا انہوں نے تو وہ ایک ایسا آدمی تھا کہ اس جیسا آدمی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا اور وہ جکڑا ہوا بھی تھا اور جکڑا ہوا بھی ایسا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندے ہوئے تھے اور اس کی دونوں زانووں سے تخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا تو انگریزی میں اس کو سمجھنے کے لیے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں سر یہ اردو میں جب آپ ڈسکرپشن دیتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی تو انگریزی میں کیا ہوگا کہ اور اس کے بعد وہ تمینداری میں اور ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے ان میں اور دجال کے دنمیان ایک بہت بڑا مقالمہ ہوا اس مقالمے کو ہم پہلے بھی دروس میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اور اس کے بعد اس مقالمے کے دوران دجال پر ایک کیفیت تاری ہوئی اس کیفیت کو بھی یہاں بیان کیا گیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ کے آخر میں ذکر فرمایا وہ میں آپ سے اب ذکر کرنا چاہتا ہوں پھر کچھ آپ کے سامنے تحقیق رکھیں گے تو دیکھیں حضور نے فرمایا کہ خبردار رہو بھلا میں تم کو اس حال کی خبر دے نہیں چکا ہوں تو اصحاب رسول نے کہا کہ ہاں آپ اس حال کی خبر ہمیں دے چکے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اچھی لگی جو اس چیز کے موافق ہوئی جو میں نے تم لوگوں سے دجال اور مدینے اور مکہ کے حال سے فرما دیا تھا خبردار ہو کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہیں نہیں یعنی پہلے حضور نے ایک سوالیہ سٹیٹمنٹ کہی خبردار ہو کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہیں وہ سٹیٹمنٹ سوالیہ تھی پھر آپ نے اس کی نفی فرمائی نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے مشرق کی طرف جو اشارہ فرمایا تو علماء نے اس طرح یہ کہا کہ وہ بہرہند ہے شاید دجال بہرہند کے کسی جزیرے میں ہو شاید یہ نہیں کہ اس کی تحقیق میں تم ایسٹولہ پہنچ جاؤ پاکستان کے جزیرے میں مندریں ڈھونڈو اور اس کے اندر پھر کالی ماتا کو نکال کے کالی ماتا سے اس کو جوڑ کے پھر جساسا کو کالی ماتا سے جوڑ دو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا اب آپ کو پتہ ہے بہرہند کتنا بڑا ہے آئیے آپ کو میپ میں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ انڈین اوشن ہے جس کو بہرہند کہتے ہیں یہ افریقہ کو بھی ٹچ کرتا ہے یہ اس میں پرزین گلف بھی ہے اریبین سی بھی ہے اور یہ آسٹریلیا کے بھی اراؤن جاتا ہے تو جب حضور نے مشرق کی طرف اشارہ کیا تو کیا اس سے پاکستان ہی نکلتا ہے کیا صرف ایسٹولا ہی آتا ہے مشرق تو اب آپ دیکھیں نا مشرق تو وسیطر ہے پھر ایک مہینے کی مسافت ہے یہ بھی یاد رکھنا ایک مہینے کی مسافت اچھا اب جب آپ بہرہند کو observe کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ساتھ سمندر ملتے ہیں اس میں اریبین سی ہے جو کوئی چھوٹا موٹا تو سی ہے نہیں اریبین سی کوئی 3.9 ملین سکوئر کلومیٹرز کے علاقے پر پھیلا ہوا سی ہے پھر بیو بینگول ہے جو 2.2 ملین سکوئر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے پھر اندمان سی ہے جو 600,000 سکوئر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے پھر ریڈ سی ہے جو 438,000 سکوئر کلومیٹر ہے ریڈ سی گو کہ مشرق میں نہیں ہے مدینہ کے لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو پھر جاوہ سی ہے جو 320,000 سکوئر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے پھر اس کے پرشن گلف ہے 251,000 سکوئر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے پھر سی آف زنج ہے جو ایس کوسٹ آف آفریکہ سے نکل پارالکی اس میں سمندر ہیں اچھا اب آپ آ جائیں کہ اگر آپ جزیروں کو ڈھونڈنا شروع کریں تو جزیرہ ایک دو نہیں ہیں بلکہ پورا ایک جزیرے کا سسٹم آپ کو مل جائے اتنے سارے جزیروں کے سسٹم میں اگر آپ اس کو صرف یہی کہیں کہ نہیں یہ پاکستانی میں ہیں تو یہ تو بڑی غلط بات ہو جائے گی تو اگر آپ آئیلنڈز دیکھنا شروع کریں تو آئیلنڈز کے پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے لکشہ دویپ آئیلنڈ سسٹم ہیں پھر اندامان نیکوبار آئیلنڈز ہیں پھر اس کے علاوہ یہ مالدیف تو ایک پورا ٹریل آف آئیلنڈز ہے پھر چاگوس یہ بھی آئیلنڈ کا ایک سلسلہ اور آپ چلتے چلے جائیں تو آسٹریلیا تک آپ کو کئی آئیلنڈ کے سلسلے ملیں گے اور کئی ایسے ملک ملیں گے انڈیا نوشن میں جو سارا کے سارا ملک ہی آئیلنڈز کے اوپر بنا ہوا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت کے بعد وہ کس مقام پر پہنچیں سمجھائے آپ کو بات وہ تو ایک مہینے تک گھومتے رہے ہیں اب ایک مہینے کی مسافت میں وہ کہاں پہنچیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی مین شپ کا کیا رخ ہو گیا تھا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف مشرق کی نشان دہی اس کے علاوہ حضور نے کوئی اور تفصیلات بیان نہیں فرمائی اچھا پاکستان میں بھی کوئی ایک آئیلنڈ تو ہے نہیں کئی آئیلنڈ ہیں ایسٹولا ان میں سے ایک آئیلنڈ ہے جو پسنی بلوچستان کے قریب واقع ہے اچھا اسی طرح چارنا آئیلنڈ بھی ہے پاکستان میں اسی طرح بابا اور بھیتشاہ آئیلنڈ یہ بھی ایک ہے منورہ کا آئیلنڈ ہے بندل کا آئیلنڈ ہے اس طرح بہت سارے اور مقامات ہیں جہاں پر دیکھا جا سکتے ہیں اگر آپ کتابوں کو کھنگا لیں تو کم سے کم آپ کو بارہ ایسے آئیلنڈ مل جائیں گے پاکستان ہی کے ساحلی علاقوں میں جو پاکستان میں داخل ہیں مثال کے طور پر پیر غالب جو ملن آئیلنڈ بھی جسے کہتے ہیں پھر زلزلہ کو وہ ایک اور آئیلنڈ مل جائے گا آپ کو پھر اسی طرح جو ہے آپ کو دنگی بدو آئیلنڈ وہ بھی ایک ہے چورنا آئیلنڈ جس کو چرنا آئیلنڈ بھی کہتے ہیں وہ بھی ایک ہے شمس پیر آئیلنڈ بھی ایک ہے کھپریانوار والا آئیلنڈ بھی ہے اسی طرح جو ہے بکرفورٹ آئیلنڈ وہ بھی ایک ہے کلفٹن آئیسٹر راکس جس کو مچھلی کستورہ کہتے ہیں وہ بھی کئی ہیں تو خاص طور پر اسٹولہ تک ایک بندہ پہنچ گیا تو پھر سارے سارے اس کے پیچھے پیچھے وہیں پہنچ گئے بسیقلی اس کے پیچھے پیچھے وہیں پہنچ گئے کہ کیونکہ اتنے کلیمز کر کے اتنی ریسرچ کر کے پھر آخر میں اللہ عالم کہہ کے ہاتھ جھاڑ لیتے ہیں تو اس طرح نہ کیا کرو اور آپ لوگ اس پہ اور ریائکٹ کرتے ہو اور آ کر کہ کیوں ایسے کہہ دیا اور کیوں ایسے کر دیا ایک تحقیق ہی تو انہوں نے پیش کی ہے انہوں نے تحقیق کلیمن پیش کی ہے اور یہ اکیلے نہیں ہے اس میں اوریجنل تحقیق بھی نہیں ہے ان کی جن کو آپ اوریجنل تحقیق سمجھ رہے ہیں اینیوے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دجال کہاں ہے اس کی نشاندہی نہیں کی گئی دجال کو ہم نے ڈھونڈنا ہے اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہے دجال کہاں سے نکلے گا ہاں یہ آدیث مبارکہ میں ہمیں بتا دیا گیا ہے تو آدیث مبارکہ میں جس چیز کی طرف نشاندہی کر دی گئی ہے بس وہ کافی ہے اس سے زیادہ کی خوج بیکار ہے اس سے زیادہ کی خوج کرنے بھی نہیں چاہیے تو اب علماء کرام نے زمن میں کیا موقف اختیار کیا ہے کہ دجال معلوم یہ ہوتا ہے شواہدات کی روشنی میں کہ بہرِ ہند کے کسی نامعلوم جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے نامعلوم جزیرے پر اس سے زیادہ نہیں گئے آگے اچھا میں آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ جو سنن ابی دعود میں آتی ہے حدیث جساسا سے متعلق باب انہوں نے کتاب الفتن و اشراعت السعہ میں باب ہے خبر الجساسا پر امام ابی دعود نے سنن ابی دعود میں سے روایت کیا اور پھر امام مسلم نے بھی اسے کتاب الفتن و اشراعت السعہ میں نقل کیا ہے تو اب اس کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ دیر کے بھی نہیں ہیں اس میں الفاظ آتے ہیں کہ قصر پتا ہے عربی میں محل کو کہتے ہیں اس نے ایک محل نمہ بلڈنگ کی طرف اشارہ کیا گویا محل تھا وہ اور کہا کہ میں جساسا ہوں تم اس محل میں داخل ہو جاؤ تو اس نے تو محل کی نشاندہ ہی کی تو ایک طرف دیر آیا اور ایک طرف محل آیا تو گویا کے بعد مشتبہ فی ہو گئی تو کیا جس ٹیمپل کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے وہ کوئی محل ہے یا کوئی چھوٹی سی کوئی مارت ہے اتنی عقل تو بندے میں ہوتی ہے کہ وہ محل میں اور ایک عمارت میں جو عام سطح پر بنی ہوئی ہو عام سائز کی بنی ہوئی ہو فرق کر لیتا ہے علاوہ از ہی اگر آپ زیادہ تحقیق کریں گے تو آپ اس مقام پر بھی پہنچ جائیں گے کہ اس آئیلنٹ کے اوپر کالی ماتا کے ٹیمپل کے صرف رونز رہ گئے ہیں علاوہ از ہی اس حدیث مبارکہ میں اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اس آدمی کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی توق میں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور زمین اور آسمان کے درمیان اچھل کود کر رہا یہ جو ایک کیفیت بیان کی گئی ہے ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگوں کا اس طرف بھی رجحان گیا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہیں ان کی کشتی اللہ کے حکم سے کہیں کسی پورٹل میں داخل نہ ہو گئی ہو اور اس پورٹل کے ذریعے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی ہو جو اس دنیا سے مختلف فیت کہ وہاں پر انہوں نے ایک ایسے آدمی کو پایا ایک ایسے جانور کو پایا جو باتیں کرتا تھا کہ دنیا میں جانور باتیں کرتے ہیں ہاں لیکن کسی اور جہان سے آئے ہوئے جانور ضرور باتیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر قرآن میں دعوت الارد کا ذکر ہے جو ظاہر ہوگا وہ ایک ایسا جانور ہوگا جو باتیں کرتا ہوگا تو ممکن ہے کہ دجال کہیں ایسی جگہ پر قید ہو جہاں پر اس کے لیے یہ سارے معاملے رکے ہوئے ہوں جس طرح دنیا میں معاملے چل رہے ہیں لیکن اس ڈائمنشن میں معاملے مختلف فیوں کہ وہاں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے انسان ہے اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ یہودی ہوگا اس کو کون وہاں کھانا دیتا ہوگا وہ کیسے سروائف کرتا ہوگا اس کے کیا معاملات ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا انہو یہودیون تو اسی طرح جو ہے بہت ساری ٹیکنیکیلٹیز آ جاتی ہیں کہ اگر ہم نے تو اس کو اس دنیا میں قید کر دیا ہے بولنے والا جانور بھی ہے واللہ وعالم دیکھیں نا قرآن کریم میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی جو ملاقات ہے اس میں بھی ایک ایسی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو سرنگ بنی پانی میں جس کے ذریعے حضرت خضر علیہ السلام تک موسیٰ علیہ السلام پہنچے واللہ وعالم وہ سرنگ کیسی تھی پانی میں کہ جس نے مچھلی گئی تو ایک ٹینل بن گیا تو اسی طرح جو ہے نا بہت ساری باتیں ہم اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہماری عقل میں ہی سما جائے اور اسی کے مطابق جو عقل میں آ جائے وہی بس ہو اور اس کے علاوہ سب کچھ بیکار ہو دجال کہاں سے نکلے گا اس کی نشان نہیں حضور نے فرما دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رواید کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الدجال يخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان یتبعه اقوام کہ ان وجوہهم المجان المطرفہ کہ حضور نے فرمایا کہ وہ مشرق سے نکلے گا اور مشرق کے سرزمین سے نکلے گا اور ایک ایسی جگہ سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے سمجھائی بات آپ کو اور یہ روایت ابن بھاجہ میں آتی ہے کتاب الفتن میں باب فتنت الدجالی و خروج عیسی ابن مریم اس کے زمن میں آتی ہے اور اس کے قوم کو اس کے فالورز کو بھی حضور نے بیان فرمایا کہ اس کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہوں گے ان میں سے جو پہلی جماعت ہوگی جو اس کے مین فالورز ہوں گے وہ کیسے دیکھتے ہوں اچھا اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے سعب ابن جسامہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لَا يَقْرُجُ الدجَّالُ حَتَّى يَذْهَلَ النَّاسُ عَنْ ذِكْرِهِ دجَّال جب ظاہر ہوگا تب کیفیت یہ ہوگی کہ اس وقت لوگ اسے بھول چکے ہوں گے یہاں تک کہ اس کا ذکری نہیں ہوتا ہوگا امام احمد نے اس روایت کو بیان کیا ہے مسلط امام احمد اچھا جن لوگوں کا یہاں ذکر ہے نا دجَّال کے ساتھ نکلنے والے جو لوگ ہیں کہ چمڑا بھری دھالوں جیسے ان کے چہرے ہوں گے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے چہروں سے ان کے مراد گوشت سے پر چپٹے چہرے والے لوگ ہوں گے اور اگین یہ ایک ڈسکرپشن علماء نے دی ہے وَاللَّهُ عَلَمُ بِسْسَوَابِ اللہ بہتر جانتا اور بعض محدثین نے حضرت تمیم داری کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ایک عیسائی عالم تھے جو مسلمان ہو گئے اور جس جساسا کی طرف ذکر ہوتا ہے تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ جساسا کے بارے میں ایک روایت میں جو سننے ابھی دعوت کی روایت آتی ہے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہاں پر ایک عورت کا اطلاق ہے فَإِذَا أَنَا بِأَمْرَعَاتٍ تَجُرُّ شَعْرَحَ یعنی ایک ایسی عورت کا ذکر ہے جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی تو اس آدمی نے عورت سے پوچھا تو کون ہے تو پھر اس نے جواب دیا کہ میں دجال کی جاسوس ہوں تو ذرا اس محل کی طرف آ اَنَا الْجَسَّاسَتُ اِذْحَبْ اِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ تو اب وہ جو عورت نماء تھی یا جو عورت دکھتی تھی اور بالوں کو کھینچ رہی تھی تو صحیح مسلم کی جو روایت آتی ہے اس کے اندر اس کی اور تفصیل آتی ہے کہ وہ جو دجال سے پہلے ایک جاسوسہ ایک کرییشن نظر آئی تھی جو جانور نماء تھی جو عورت کے مشتبے تھی بالوں سے چھپی ہوئی تھی دھکی ہوئی تھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا شیئی تھی تو کہیں پر بھی اس کو اب انہوں نے یہی جب صحیح مسلم کی روایت آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جب وہ دجال کے پاس پہنچے تو دجال سے انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو خبر ہوئی چکی ہے میرا حال تو تم جان ہی چکے ہو مجھے تم اپنے بارے میں بتاؤ تاکہ میں تم سے وہ سوال پوچھوں جن کا میں ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس جانور نے بھی یہی کہا تھا جو صحیح مسلم کی جو الفاظ ہیں کہ ان کو ایک جانور ملا جو کہ بھاری دم بھاری بہت بالوں والا تھا تو عمراء کا لفظ جو ایک جگہ ہے یعنی ہو سکتا ہے وہ فیمیل ہو وہ وائس سے فیمیل لگتا ہو اور اس طرح کے اور شواہدات ہوں جس کی وجہ سے اس کا فیمیل ہونے کی طرف اطلاق ہو لیکن وہ انسانوں میں سے وہ جانور نہیں وہ انسان نہیں تھا وہ کوئی جانور تھا اس لیے تو وہ اس سے ڈرے اور جلدی جلدی اس قصر میں داخل ہوئے یہ صحیح مسلم کی روایت میں جو الفاظ آتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے کمبخت تو کیا چیز ہے اس نے کہا تم میری خبر پر تو قابو پا گئے ہو تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو تو لوگ نے کہا ہم عرب لوگ ہیں سمندر میں جہاز میں سوار ہوئے لیکن جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پھایا پھر ایک مہینے کی مدد تک لہر ہم سے کھیلتی رہی پھر ہم اس جزیرے میں آ لگے جو چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے پس ہمیں ایک بھاری دمکا اور بہت بالوں والا جانور ملا ہم اس کے بالوں کی کسرت کی وجہ سے اس کا اگلا پچھلا حصہ نہ پہچانتے تھے ہم نے اس سے کہا کہ ایک امبخت تو کیا چیز ہے اس نے کہا میں جاسوس ہوں ہم نے کہا جاسوس کیا اس نے کہا اس مرد کے پاس چلو جو دیر میں ہے اور وہ تمہاری خبر کا مشتاق ہے تو پس ہم تیری طرف دوڑتے ہوئے آئے اور ہم اس سے ڈرے کہ کہیں بھوت نہ ہو تو پھر اس کے بعد دجال نے ان سے سوال کیا یعنی یہ طویل ڈیٹیلز آپ کو دینے کا مقصد کیا ہے آپ کو بات کا سمجھانا ہے تو بارل اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ پیدا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹھ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری